ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا تو میاں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اب ہمارا یہاں سے دانا پانی اٹھ گیا ہے اب ہمیں ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پر میں محنت مزدوری کر کے تمہارا اور اپنا پیٹ پار سکوں مزدوری کی تلاش میں میاں بیوی دونوں اور کچھ سمان جس میں ایک گھوڑا اور ایک مرگی شامل تھے ساتھ لیا اور چل پڑے دونوں گھوڑے پر سوار تھے اور مرگی بھی ان کے پاس تھی کافی سفر کرنے کے بعد گھوڑا بھوکی وجہ سے ندھال ہو گیا سب کو بھوک اور پیاس ستا رہی تھی مگر ان کے پاس صرف ایک درہم تھا اتنی معمولی سی رقم میں چار افرار کا پیٹ بھرنا بہت مشکل تھا کافی سوت بچار کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں تم سے تمہاری اکل مندی کا انتہان لینا چاہتا ہوں میرے پاس صرف ایک درہم ہے جبکہ کھانے والے چار ہیں اور تمام کے تمام بھوک سے بری طرح ندھال ہیں بیوی سمجھ دار تھی لیکن اتنی کم رقم میں چاروں کو اکھلانا بڑا مشکل مسئلہ تھا بیوی نے اکل مندی کا مظہرہ کرتے ہوئے بزار سے ایک خوبصور تربوز لے کر آئی شوہر اور بیوی نے مل کر تربوز کو کھایا جبکہ بیج مرگی کو ڈالے اور تربوز کے چھلکے گھوڑے کو کھلائے اس طرح اس نے اپنی اکل مندی کی بنا پر چاروں کا پیر بھرا یہ ان فضول خرج اور کم آمدنی کا رونا رونے والے خواتین کے لیے سبق ہے جو اپنی نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خامنوں کو نجائز ذرائع سے دولت کمانے پر اکساتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں